اسلام علیکم ایسین ایل نیوز کے ساتھ میں ہمیز بان نبیلہ بندش آج ہم بات کریں گے سیاست پر بلاول کے اور نواز شریف کے بلاول آج کل اچھے خاصے سرگرم نظر آرہے اور شدید تنگیت کا نشانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے نواز شریف کو اسی پر بات کریں گے سینئر اینلیسٹ اسا رانہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے سر اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ویلکم جی شکریہ سر سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ بلاول صاحب جو نواز شریف کو سیلیکٹڈ ابھی سے پکا رہے ہیں تو آپ بلاول کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بلاول کی سیاست تو بیچارہ اس کے باپ نے ہی ختم کر دی اس کے بارے میں سے ہوا نکال دی تھی جب اس کے باپ نے ہی کہا کہ بلاول جو ہے وہ ابھی بچہ ہے اور اب اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے تو بلاول کے تو کیریئر کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہی آصیف علی زرداری نے کیا ہے دوسری چیز یہ کہ بلاول پھر بھی زور لگا رہے تھے بولتے تھے کوئی تھوڑا سا جیالوں کو تھوڑا سا پوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو کل جب راو انوار کا انٹریو چلا ہے سامہ کے اوپر تو اس کے بعد زرداری صاحب کو بھی سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے بلاول کو کنٹرول نہ کیا تو ان کا حال بھی کیا ہو سکتا ہے وہ راو انوار کے انٹریو سے کلیر تھا تو آج آپ نے دیکھا نہیں کہ بلاول صاحب نے عمران خان پہ تو تنقید کی ہے لیکن نواز شیف کے لیے ایک جملہ بھی آج نہیں بولا تو اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بلاول ایک اچھا بچہ ہے اسے جتنا سمجھائے اتنا کر لیتا ہے جہاں چھوپ کرانا وہاں چھوپ کر جاتا ہے تو اب بلاول کا تو بیانیاں آج وڑ گیا ہے جب اس نے پوری گفتگو میں ایک دفعہ بھی ذکر ہی نہیں کیا نواز شریف کا وہ صرف عمران خان کے اوپر بولتے رہے سر نواز شریف کے حوالے سے میں آپ سے اہم کوئشن کروں گی جو ان کے بیانات آئے ہیں کہ ہم نے خود ہی ملک کے ساتھ بہت زیادیاں کی شاید اب ازالی کا وقت آ گیا ہے یہ ان کی جملے تے ساتھ ہی میں انہوں نے اپنی حکومت کی اپنی دور حکومت کی تعریف بھی کی کہ ہم نے ورزگاری ختم کی لوڈ شیڈنگ کا حاتمہ کیا ملک جو ہے وہ ترقی کے راہوں پر کامزن تھا تو اب وہ کس ازالی کی بات کر رہے ہیں ایکچولی نواز شیف صاحب جو ہے نا سیاست کے گجنی ہے جیسے گجنی کی یاد داشت چلی جاتی تھی نا ایسے ہی میاں صاحب کی بھی یاد داشت چلی جاتی ہے انہوں نے یاد نہیں رہتا کہ سترہ مہینے ان کے بھائی کی حکومت تھی اور عساقڈار جو جسے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ سب سے دنیا کا بڑا مائرہ معیشت ہے وہ اس وزیر خزانہ تھا تو میاں صاحب جو ہیں وہ بس اب وہ خلاؤں کے اندر گفتگو کر رہے ہیں بچہ رہے ہیں ان کے پاس چونکہ وہ اپنا اصل نیریٹیو اب کیا نہیں سکتے وہ مجبور ہے وہ فلدہ خوش کہہ بھی نہیں سکتے گاتے پھریں اور کیا کہتے ہیں وہ جن کے لیے ان کے دل میں گلے شکمیں ہیں ان کا وہ نام نہیں لے سکتے ڈھکے چھوپے لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ میں نے کارگل پہ سوال کیا اس لیے مجھے نکالا جس شخص کو حق تک یہی نہیں پتا چلا کہ مجھے کیوں نکالا اس نے پاکستان کے سوالوں کا کیا جواب دے رہے تو وہ اب بچارے لگے ہیں کبھی ان کی بیٹی کوئی ہرکا سا جملہ کہہ دیتی ہے کبھی وہ خود کہہ دیتے ہیں تو جب ان کا نیریٹیو کوئی نہیں رہا تو انہوں نے کیا انتخابات لڑ دیں یہ ہواوں میں انتخابات ہو رہے ہیں جس کے اندر اوپر بیٹھ کے سب روکوں کے اندر بندر بانٹ ہو رہی ہے تو اس سے میرا سوال تو یہ کہ پاکستان کو کیا مل جائے گا کیا پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکل آئے گا کیا نواشر صاحب جو پہلے چار دفعہ ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اور جن کی موجودگی میں پاکستان کے اوپر تاریخی قرضے پڑے وہ قرضے کم کر دیں گے کیا کر دیں گے ایک بندہ جو اپنے بھائی کے ساتھ گیارہ بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہا اور چار دفعہ وہ دونوں بھائی وزیر اعظم رہے ہوں اور اب بھی وہ کہیں کہ ہمیں کیوں نکالا اور ہمیں بتایا جائے اور ہم آئے تو ہم رو مستقبل بدل دیں گے تو اس سے بڑا لطیفہ اور کیا اثر تا ہے دنیا کے انگلے سیر آپ ان کے بیانات کو نواز شریف کے اور بلاول صاحب کی دونوں کے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ملک مختلف معاملات پر کس طرح اثر انداز ہوں گے ان کا ہزاری رائے کیا مؤثر ہیں ملک ماملات کے لیے آپ کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا چونکہ لفظ کا انتخاب ذرا مشکل ہے آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو نواز شریف ہیں اور بلاول ہیں یہ جو خالی بیان بازیاں کر رہے ہیں کیا اسے پاکستان کے مسائل کا حل نکل آئے گا میرا جواب ہے کہ ترطن نہیں بلکل بھی نہیں ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے اگر حل ہوتا تو یہ کوئی ہمیں نواز شریف آتے آکے ہمیں کوئی معاشی روڑ میپ دیتے اور ہمیں بتاتے کہ ہم اس طرح پاکستان ترقی کرے گا یا بلاول بھٹو کوئی اقتصادی روڑ میں دیتا ہمیں لیکن وہ تو بس سوائق دوسرے پہ وہ نواز شریف کی تکلیف بھی عمران خانے بلاول کی تکلیف بھی عمران خانے دونویش پہ لگے ہوئے اور چوبیس کروڑ لوگ جو بھوکے مل رہے ہیں جو روٹی کو ترس رہے ہیں جن کے ہاتھوں سے بجلی کے بلوں نکل گئے گیس کے بل نکل گئے ہیں جن کے بچے جو ہے وہ دردر پھر رہے ہیں جن کی بیٹیاں بوڑی ہو گئیں جہاز کے انتظار میں جو دوائیوں کے لیے مر گئے وہ ان کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں تمہارے اندر سے ابھی تک یہی نہیں نکل سکا کہ وہ برا ہے وہ برا ہے وہ برا ہے کیا پاکستانی قوم کو اس وقت ان بیانات کی ضرورت ہے یا ان بیانات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکالنا کیسے ہے سر آپ نے عمران خان کے بات کی کہ دونوں کے لیے جو مسئلہ ہے نا وہ عمران خان ہے چاہے وہ نواز شریف اگر بات کرے یا بلاول کرے تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اگر عمران خان کی بات کرے انہوں نے جیل سے پیغام بیجا کہ کسی صورت ڈیل نہیں ہوگی میں ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑا ہوں تو سر آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو کیا ڈیل کی پیشکش یا آفر ہوئی ہے نہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا ڈیل کی پیشکش یا آفر ہوئی ہے لیکن یہ تو میرا علم میں ہے کہ ان کو یہ آفر تو ہوئی تھی کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں جو انہوں نے انکار کر دیا لیکن میں ایک بات بتایا کہ جیل میں بندہ جاتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے یار میں جیل میں ہوں کیا ہوگا یہ وہ اب عمران خان تو پہلے سے زیادہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے جی مجھے سائیکل دیں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے ڈمل نہیں میں نے ویڈ لیفٹنگ کرنی ہے پھر وہ اپنے دو سو کیس بنا دیا روز کیس کی سماعت ہوتی ہے جیل میں جو وکیل جاتے ہیں وہ وکیلوں سے ملتا ہے سارا دن مصروف رہتا ہے رات کو وہ اپنے نورس بناتا ہے پھر وکیلوں کے ذریعے باہر بیانات بھیجتا تو اس کی تو موجے لگی ہوئے ہیں وہ تو اس نے تو جیل میں بنی گالا بنایا ہے اسے کسی اس کی ٹینشن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ابھی باہر وار تو خیر نہیں آئے گا ابھی اس طرح کی تو کوئی سیچویشن نہیں ہے کہ وہ باہر آئے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے نواز شیف کو یہ ضرور بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو سکتا ہے پاکستان تحرین کی انصاف کو اور عمران خان کو الیکشن میں عام انتخابات میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایڈونٹ ٹینک سو کہ وہ کوئی انتخابات محصہ لے سکیں گے ایک طرف آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک شخص جو عدالتوں کو مطلوب ہے تو اس کو آپ ائرپورٹ کے اوپر بائیومیٹری کے سہولت دے رہے ہیں دوسرے جو لوگ فلسطین کے حق میں پیٹی اے کے جنوس نکالتے ہیں انہیں آپ پکڑ لیتے ہیں ابھی لاور میں دو دن پہلے کوئی ریلے نکلی موٹسائکنوں کی پیٹی اے والوں کی دور پکڑے گئے گرفتار کر لیے گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے لیئر تک جو لیڈرشپ پہ آپ نے گرفتار کر لی ہے تو جو لوگ عام ہوں گے جب وہ جائیں گے کاغذات جمع کروانے تو آپ انہیں گرفتار کر لیں گے تو اس سے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے پیٹی اے کو نہیں لڑ دینا اور عمران خان کو ناہل کرنا ہے بیس دسمبر سے پہلے پہلے عمران خان ناہل ہو گئے سر ہم نے ابھی نواز شریف اور بلاول زرداری صاحب کے بیانات پر بات کی تو آپ کو ان کی بیانات میں عوام کی مشکلات پر بات کرتے ہوئے یہ لوگ نظر نہیں آتے یا کرنا نہیں چاہتے یا ان کے پاس کوئی حکمتی عملی نہیں ہے کس طرح عوام کے مسائل کو حل کریں گے آتی ہے کہ یہ وہ لوگوں ہیں جو ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں کہ ہم جب چھیکھتے ہیں تو یہ کہے لگاتے ہیں اب نواز شریف کہہ رہا ہے کہ وہ غریب آدمی کی زندگی بہت مشکل میں ہے وہ اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے ہیں وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتا وہ گیس کے بل نہیں دے سکتا اور پاکستانی بہت مشکل میں ہے تو تم کیسے لیڈر ہو لندن میں سعودی عرب میں انڈونیشیا میں ملائشیا میں تم نے جو کارخانے فیکٹریہ لگائی نہیں ہے کھربو ڈالر کی تو وہ پیسے لے آو پاکستان لیکن میں تقسیم کر دو یہاں پہ فیکٹریہ لگا دو تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے ایکسپورٹ بڑھ سکے باہر کا سرمایہ پاکستان آ سکے وہ بیج دو جو محل تم لوگوں نے باہر خریدے ہوئے تم نے جو کھربو ڈالر یہاں سے منی نارننگ کر کے لے کے گئے ہیں وہ واپس لے آو ساری چیزیں حال ہو جائیں گی تو یہ سارے ایسی باتیں ہیں لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں پچھلے آم انیس سو اکاسی سے نوازشیف لانچ ہوا ہے اور اب تک کامیابی سے چل رہا ہے بار بار اسی کو لاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پھر اسے نکال دیتی ہیں تو یہ اس طرح کے بیانہ سے کیا فرق پڑتا ہے عام آدمی کا تو کوئی اس پر ایک آسو بھی نہیں صاف ہو سکتا اگر آپ کو عام آدمی سے اتنی محبت ہے تو آپ لے اپنا سمایہ پاکستان لے آئے علاقے یہاں انوازشیف کر دی سر آم انتخابات میں آپ کس پارٹی کو متحد جو ہے وہ آم انتخابات جیتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ نوازشریف صاحب جو ہے وہ اتحاد بھی کر چکے ہیں ایمکی ایم سے مختلف جماعتوں سے جھانگی ترین سے بھی انہوں نے ملاقات کی تو اس تمام چیزوں ان کو آپ اس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوازشیف صاحب کو اپنے پر اعتماد نہیں ہے ابھی تو کبھی چودریوں کے پاس جاتے ہیں کبھی ایمکی ایم کے پاس جاتے ہیں نوازشریفوں یا بلاوہ انہوں نے کبھی غربت کو کسی کتاب میں بن دے گئے تو انہیں غربت کا یا عوام کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ان کے حالات خراب ہوئے ہیں یہ لوگ صرف انہوں کو بے وکوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اثر وائز اثر نوازشیف اتنے ہی پاکستانی قوم سے تو جو لندن میں سعودی عرب میں انڈولیشیا میں اور انہوں نے اپنے کاروبار کیے پاکستان پیٹلیاں یہاں لگا دیں لوگوں کو روزہ بھی ملے گیا ایکسپورٹ بھی پڑے گی صرف عام انتخابات میں جو عام انتخابات آٹھ فروری کو لیکن یہ کریں گے نہیں کیونکہ یہ پاکستان ان کے کمانے کے لیے آتے ہیں خرچنے کے لیے نہیں آتے یہ حکومت کرنے حکمارانی کرنے آتے ہیں اس کے بعد ان کے پیٹل میں دل دوتا ہے یہ پاکستان بات جی ناظرین گفتو کو آپ نے سنی آج یہ بات بھی سمجھ آگئی کہ بلاول کے اور نباز شریف صاحب کے ان پیانات کا کچھ فائدہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی اہم سوال یہ ہے کہ آخر سیاست کا یہ وونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ آنے والا بتائے گا گفتو کو آپ نے سنی اپنے رائے کا احزار کیجئے ایس این این کے کمنٹ باکس میں شکریہ دیکھیں